السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو چکن کورمی کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں جو کہ سپر ایزی ہے بہت جلدی بن جاتا ہے چلیں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالتا ہے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ہاں جی تو اس میں ہم لوگ آدھا کلو چکن ڈالتی ہے اس میں چار ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے دو میڈیم سائز انینز کے سلائسز کر کے رکھ لیے گا فور ٹیبل سپون شان کورمہ مسالہ ڈالے گا ہاں ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالے گا ہاں ٹیبل سپون نمک ڈالے گا جنجر گارلک پیسٹ ڈالے گا ایک کپ ہم لوگ آئل لیں گے اونین فرائے کرنے کے لیے اور ہاں کپ آئل لیں گے ہم لوگ کھانا چڑھانے کے لیے چکن بنانے کے لیے اب جو ایک کپ آئل ہے وہ ہم لوگ فرائنگ پین میں ڈال دیں گے اور اس میں آئنین فرائے کر لیں گے جب آپ کو لگے کہ آئنین گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اچھی طریقے سے تیل نچوڑ لیے گا اور پھر اس کو پلیٹ میں چاروں طرف پھیلا دیے گا تاکہ وہ تھوڑی سی کرسپی سی ہو جائے تاکہ ہم لوگ پھر آرام سے میش کر سکے ہوں سے یہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں نکال لیے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اب آپ لوگ کیا کریں گے کوکنگ پوٹ میں آپ لوگ فوائل لیں گے اوائل میں جنجر کارلک پیسٹ ڈالیں گے تھوڑی دیر اسے بھونیں گے پھر چکن ڈالیں گے پھر چکن کو اچھی طریقے سے بھونیں گے جب لگے کہ ہاں چکن تھوڑی گولڈن گولڈن ہو گئی ہے فرائیڈ جیسی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں کورما مسالہ اٹ کریں گے کورما مسالہ چار چمچ ڈالنا ہے اس میں پورا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر اور بھونیں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اب اس میں دہی اٹ کریں گے دہی بھی چار چمچ ہی اٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاف ٹیپل سپون ہم لوگ لیں گے لال مرچ پاوڈر اور ہاف ٹیپل سپون ہم لوگ نمک بھی ڈالیں گے دیکھیں یہ اب دہی اٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ لال مرچ اور نمک ڈالیں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے بھون لیں گے کیونکہ یہ صرف آدھا کلو چکن ہے تو ہر چیز اس میں تھوڑی دیکھ کر ہی ڈالیے گا تھوڑی کم کمی ڈالے گی اس میں مسالہ بھی کمی ڈال رہا ہے اس میں اور وہ کیا کہتے ہیں رہی بھی کم ڈالے گی اب اس میں ہم لوگ پانی اٹ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ گوشت گل جاتا ہے دھکنا ڈھک دیں گے اس کا میرے حال سے بیس پچیس منٹ میں چکن گل بھی جاتی ہے اب دیکھیں یہ پیاس تھوڑی کڑک سی ہو گئی ہے اس کو اچھی طریقے سے چورا چورا کر لینا ہے بالکل اچھی طرح سے اس کو بارک کر لیں گے اور پھر اب ہم اس کو پھر کورمے میں ایٹ کر دیں گے اگر تھوڑی بہت موٹی رہ جاتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں چلتا ہے اتنا تو اب یہ دیکھیں میں نے کورمے میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں اور کور کر دیں دس پندرہ منٹ بعد یہ ریڈی ہو جائے گا بلکل وائل چھوڑ دے گا کورمہ اور پیاس بھی بلکل اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی دیکھیں کورمہ بلکل ریڈی ہو گیا اب آپ لوگ اس کو شیرمالیا تافتان جس کے ساتھ آپ کا دل کرے کھائیں مجھے سے ہمارا کورمہ ریڈی ہو گیا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ